سبحان اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم نے فرمایا اشراف کیا سوچ رہے ہو گھبراؤ نہیں تم دل میں سوچ رہے تھے اور میں رب سے دعا کر رہا تھا سبحان اللہ علیہ وسلم تم دل میں سوچ رہے تھے میں رب سے دعا کر رہا تھا رب نے میری دعا قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دو فرزند روحانیتا فرمائے گا سبحان اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد چلے گی میں دو بولا ہوں تو دو کو ثابت کروں گا اس لئے کہ ایک ہی کو سنتے آئے گا لطائف اشرفی میں مذکور ہے یہ بات کہ دو فرزند اللہ عطا کرے گا اللہ اکبر حضرت مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیر کی خدمت کرتے کر کے اب جب آنے کا وقت آیا ہے حضرت مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تو آج کہتے ہیں نا کہ یہاں سے یہاں دوروین میں دکھا دیا جاتا ہے یہاں سے آپ کیا بولتے ہیں اس کو موبائل میں جو باپ کرتے ہیں ہاں ویڈیو کالنگ کچھا اچھا سے پندوہ تقریباً ساتھ سو آٹھ سو کلومیٹر دور ہے مغبو مشرب جہانگیر سمنانی کے پیرو مرشد نے اپنی دونوں ہمولیوں کے درمیان کچھا اچھا وح 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 نعرے تقبیر نعرے رسالت فیضہ نے حضور مقدوم سمنہ نعرے رسالت مغبو مشرب جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ حاطف غیبی مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ اے اشرف میں نے تجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں لیکن ان میں سے ایک نعمت بتاؤ جس پر تمہیں فکر ہوں حضور مقدوم مشرب جہانگیر سمنانی نے کہا مولا تیری نعمتیں تو بے سمار ہیں لا تعداد ہیں بے حساب ہیں تیرے احسانات تو ہم شمار نہیں کر سکتے قرآن کا خود اعلان ہے انتا اتدو نعمت اللہ لا توسوہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو تو گن نہیں سکتے مولا میرے اوپر تو تیرا بڑا انعام ہے بڑا ایک حکم ہے بڑے احسانات ہیں میں اسے گن نہیں سکتا مگر تیری ان نعمتوں میں سے چار نعمتیں خاص ہیں جس پر اشرف کو فخر ہو سبحان اللہ جس پر اشرف کو فخر ہے حاطف غیبین کا وہ چار کون سے انعامات ہیں جس پر تمہیں فخر ہے کہا پہلا انعام یہ ہے کہ تُو نے اشرف کو امت محمدیہ میں پیدا کیا سبحان اللہ اور تیسرا فخر یہ ہے کہ تُو نے اللہ الحق انڈبی جیسا پیر اتا کیا سبحان اللہ اور چوتھا فخر یہ ہے کہ تُو نے مجھے دو فرزندے مانوی اتا کیا ایک نور العین اتا کیا اور ایک قبیر اباسی جون پوری تھا سبحان اللہ وہ بھی شیخ کی اولاد تھے اور میں بھی شیخ کی اولاد تھے کہ مغدوم پاک نے جس پر حضرتِ نور العین کے بعد ترجہ فرمائی ہے وہ شیخ ابھی اباسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آگے مغدوم پاک آرماتے ہیں کہے مولائے لوگوں کے یہاں صاحب زادے شیخ زادے ان کے سلوں سے پیدا ہوتے ہیں اور میں نے تجھے اپنی آنکھ سے پیدا کیا ہے یہ جو سانداتِ کچھ اچھا ہیں یہ حضرتِ مولعین کی اولاد ہیں اور حضرتِ مولعین کون ہیں یہ حضرتِ بہو سے آزم کی نظر سے بھائیں اسی لیے میں بابانگِ دوحل کہتا ہوں کہ ہندوستان میں چشکی خان کا ہے بہت ہے سوائے درید نواز کے آستانے کے جو رنگ و روغن آپ کو کچھ اچھا میں ملے گا اور آپ کو نظر نہیں آئے گا جبکہ دادا پیر یہی ہے اور دادا پیر یہی ہے پیر ہندوستان میں ہے لیکن جو جام جو عشق و ارخان جو مستی جو سرور کا ماحول آپ کو کچھ اچھا میں دکھے گا وہ پہنی نظر نہیں آئے گا کیا ہے مقدوم پاک کا سلسلہ چشلی ہے اور وہ نسلن جیلانی ہے نسلن آدری ہے اس لیے اس سلسلے کو دوائم بتا کر دیا مقدوم اشرف جہاں بیر سمنانی نے اور ایک بات تہہ کر کے محلوست ہو رہا ہاں کہ مقدوم پاک کے سمانے ہی میں حضرت احمدل اصار اور ملعین سے ایک آدمی جلنے دکھا یہ جلنے کی عادت کیا میرے اور آپ سے نہیں ہیں بڑے وڑوں سے جلا گیا اچھے اچھوں سے جلا گیا پاور پھر ان لوگوں سے حسد کیا گیا اس میں خمدانے کی بات نہیں آئے حضرت مول عید سے آدابت ایک شخص کرتا تھا خواب دیکھا کہ مقدوم پاک کے سارے تلندر اب اس انواز صاف تلندر لوگ چھوڑی لے کر کے تلوار لے کر کے آئے ان لگتا تھا کہ مجھے ختل کر دیں گے میں بیدار ہوا چیخے ہوگے یا مقدوم اشرف رکھ مقدوم پاک کا نام لیا اور اس نے خوابی میں کہا تلندروں نے تم عدابت رکھتے ہو عبدالرزاق نورلائن سے میں ہاں پے کامتے چیخے چلاتے مقدوم پاک کی بارگاہ میں گیا اور واقعہ سنایا مقدوم پاک نے مسور آیا کہا سن تو عبدالرزاق سے دشمجی کرتا ہے عدابت رکھتا ہے سن لے میں نے غم سے دعا کی ہے کہ عبدالرزاق کے نسلوں کی اٹھارہ نسلیں ایسی ہوں گی کہ اگر ان سے کوئی بوز رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بدلہ دلے گا اسے رسوا کر دے گا میں تو ابھی موجود ہوں عبدالرزاق نورلائن سے چلتا ہے حسد کرتا ہے پتا کیا چلا اسی لیے مقدوم پاک اور مایا کرتے تھے کہ حضرت عبدالرزاق نورلائن نے تقریباً بارہ سال تک میرے وزو کا بچا ہوا پانی چھو چھو کر کے پیا ہے اور میں نے دعا کر دی ہے کہ پروردگار عالم اس کی اولادوں میں جب کوئی دم کرے دم ان کا ہو اور اصل مقدوم سمنہ نہیں کرتا یہ تاثیر پیدا کر دی ہے اللہ بارک و تعالی نے اب اخیر میں چلتے چلتے ایک بات لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر اور ولی کے لیے لباس مخصوص کی سمتا ہوا ہے جو ٹوپی پہنے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے ولی بننے کے لیے ضروری امامہ لگائے پگڑی باندے چھپا پہنے دوسرا لباس نہیں ولی کے لیے لباس کوئی مخصوص نہیں ہوتا ہر وہ لباس ولی پہن سکتا ہے جو سنتِ رسولی کو تابع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پڑھنا اس کے تابع ہو وہ ولی کہلائے گا ولی کے لیے لباس کا ہونا شرط نہیں ہے کہ ایسا ہی لباس ہونا چاہیے جوسری شرط نہیں ہے ولی کے لیے ضروری نہیں ہے ولی بن گیا تو پورنا نہیں کھائے گا ولی بن گیا تو بیریانی نہیں کھائے گا لیک بیس نہیں کھائے گا جیسے کہ آپ لوگ کمنٹ کر تو آلی چاہیے گا آلی جلیوی کھا رہا ہے ارے وہ فرشتہ ہے وہ جلیوی نہیں کھا سکتا وہ بیریانی نہیں کھا سکتا ولی کے لیے کھانے کی بھی شرط نہیں ہے اور وہ کھانا کھائے گا جو حلال ہو اب اس کھانے سے بچے گا جو حلال ہو بلکہ مشتبہ ہاتھ سے بھی بچے گا ہاں مقدار ضرور مطیق ہے ولی کی کہ وہ کنٹی بھر نہیں کھائے گا اس لیے کہ کھا لے گا تو ابادت کیا درے گا سویا رہے گا پڑا رہے گا اس کے لیے مقدار ہے وہ ہی کھائے گا جیسا کہ رسول اللہ کھا دے گا کچھ کم کھائے گا ولی کے لیے رنگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ ولی جتنے گھوڑے ہوں گے سب پیر ہی بن جائیں گے اور جتنے کالے رہیں گے سب ہمارے بھاک کے سالے ہی بن جائیں گے ایسا ہے ولی بننے کے لیے کالا گھورا ہونا ضروری ہے فرحیزگاری میں آرہ ہے اور ولایت کے لیے قد و قامت نہیں تو جو ولی ہوگا وہ سوڑے پانچ پھیجی کا ہوگا بٹھکٹ ہوگا تو ولی ہوئی نہیں سکتا لمبا ہوگا تو ولی ہوئی نہیں سکتا تو پتائے چلا ولایت کے لیے قد و قامت کی ضرورت ہے نہ لباس و قشاک کی ضرورت ہے نہ کھان پان کی ضرورت ہے بلکہ ہر وہ قرآن کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سندت کے مطابق ہو اس لئے مسلمانوں مقدوم پاک کا اس منانے آئے ہو تو ان کی غلامی کا سکون اس طور پر دو کہ مقدوم پاک نے کس طرح زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے زندگی گزاری ہے اب اخیر میں مدرسہ دوسیٰ اصلاح المسلمی جو آلی جناب کروز بائی فلیت والے بہت زمانے سے چلا رہے تھے الحمدللہ اور ان کے معاملین مفلسین سم چلا رہے تھے خیر سے شیخ اسلام اور مسلمین کے خلیفہ محط بے گرامی وقار حضرت حافظ وقاری سید عبد المتلم شاہد کے ہاتھوں میں اس سال سے اس کا نظام تعلیم و غیرہ آ چکا ہم مبارک باڈی پیش کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ سید صاحب ان طبیعت والوں میں سے جب ایسی طبیعت رکھتے ہیں بہت سالے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ادھر کی لکڑی ادھر ادھر کی لکڑی ادھر وہ کام نہیں کرتے خرافات کرتے بظاہر لگتا ہے جیسے کہ دوگی بجانے والا مداری والا آتا بھیڑ لگا دیتا ہے بھیڑ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا کام کیجئے خاموشی سے دین و سنیت کا کام کیجئے یہی بھی جہاز ہے ہمارے سید صاحب کا کہ بڑی خاموشی سے کام کیا اور جو میرا شیدہ ہے حسول حافظی سے ملت کا وہ جملہ کہ ہر مخالفت کا جواب برام ہے اس سے یہ ہے انہوں نے اور ثابت کر دیا ہے کہ بہت کم دنوں میں آپ جا کے دیکھیں چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ میری قیمتے مقابل سوائے نگر میں کہ آپ مدرسہ جا کر کے دیکھیں مور نگر میں جا کر کے آپ مدرسہ حسینیہ بیکھ لیں جہاں پر اچھے اچھے حافظوں پر خصوص مستاز رکھار حضرت حافظ رکھاری شبیم حسنی صاحب کی جنمات حاصل کی رہی ہے حضر کا کچھ ہوتی ہے کہ لوگ ہوتے ہیں پرچار پرسار کرتے ہیں یہ ہے یہ ہے جو کچھ نہیں ہے وہ بھی وارچ اپ پہ گھوم رہا ہوتا ہے اور سید صاحب نے پرچار نہ کیا لیکن ہم نے دیکھا ایک بچہ میٹرک کا رہا ہے دوسری طرف قرآن کا حفظ بھی مکمل کر رہا ہے یہ ہے تعلیمی نظام خاموشی سے کام کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ معلوم ہو یہاں فتنہ خوری ہم کتنا کر لیں زمین کے نیچے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام اسی وقت بلے گا جبکہ ہمارے کام میں خلوص ہوگا ہمارے کام میں مولاہیت ہو ہمارے کام میں جذبہ ہو اللہ انہیں سلامت رکھے ان دنوں یہ صحب سے پریشان ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ مکمل میں سننانی کا فیضان خور سے خوب عام پر ہو ہم سب پر بلخصوص ان پر انہیں صحب و طوانائی ملے ماضیوں میں طاقت ملے ہر چہار چالے جن کے بجائے شیخ اسلام و المسلمین کے نام اس لیے کہ آج ہماری قوم اگر کسی چیز کی فیاسی ہے کسی چیز کی موکی ہے وہ تاریم کی موکی ہے اور یہ علماء جتنے احسن تائید کریں گے کام جو کرتا ہے اس کی قدر کی جاتا ہے خجوم بل 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 ہوا چمن کیا جو بل نے جمال پیدا کمی نہیں قدردہ کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا پہلے کمال پیدا کر رہے پھر قدر ہوا مولانا شکیر صاحب کے اس طرح میں اتنا اچھا کام دیا ماشاءاللہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ آج ہماری قوم کو حبیر حضور قرمہ میں حمیر میاں ساز کے جانے اسے خاسمی میں آنے کی دعوت دی ہے اپنے مریدوں کو کہ آنا تو یاد یاد کر کے آنا دعا یاد کر کے آنا دعا یاد کر کے آنا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے نہ تمہاری بھویسیفی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ صورت ملکہ مسئلہ تھا کہ صورت میں کچھ لوگ حلوس نیتال نا چاہتے تھے اور جگ جیم سے جا کر ملے تو وہ شیرہ تھی اس نے پرمیشن دے سے انکار کر دیا امین میاں کا مرید تا کن اٹھا آیا تو اس کو سمجھائیے نا تو جب ان کی آمین ہم یعنی تو نہیں دے رہے ملکہ تو پرمیشن ملا کر آت آمین دے رہی ہو تو کہا اصل میں مہین سے انکار لینا چاہرے انکو تیر تاریخ تسوال یاد جواب آگر انکو بارے معلوم ہیں بڑے لوگ ہم بتاتے نئی 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 بتائیے چلا کہ جس نبی کی صیرت کو تمام سے ہمارے اصل آپ نے محبوظ کیا اکنی تاریخ اور اکنی صیرت کسی کی محبوظ نہیں ہے اس کے باوجود ہمیں نبی کے نام کا نام معلوم ہے اکثر اور نبی کے دادی کا نام سرکار نے کتنی شادی کی کی کس وجہ سے کی کتنی کواری سے کی کتنی صیبہ سے کی یہ معلوم نہیں ہے میں مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا شکیر احمد نوری کو کہ انہوں نے دیستان جیس سرزمین میں دیستان کا نام لیتے ہی تصور کچھ ہوتا ہے دیستان کا نام لیتے ہی کچھ تصور ہوتا ہے دل میں بد بد ہوتی ہے بن سرزمین میں اگر گلاب کلانے کا کام کیا ہے تو مولانا شکیر نوری نے کیا ہے کہ وہاں سو درست پر سے سیرن دے کر کے یہ بتا دیا کہ اگر علماء چاہلا ہے کہ ہر علاقے میں کام دو سکتا سن زندوں کا کام دو سکتا مجھے بہت سمانے کے بعد جب جلسہ کروایا کرتے تھے تب ایسا مجمع ہوتا تھا خدا بھلا کرے علاقین شہم اسلام اور مسلمین ترش اون برانج کہ بہت سمانے کے بعد اس پر چم جب اتنا مجمع دیکھ دیکھ میں کام کو نہیں جاندے جھوٹے ہاتھ آئے تاب آپ کی ذمہداری جنہوں نے ہاتھ میں اٹھایا وہ کام کو آکے دیکھ دیکھ تا کہ آئندہ آپ بھی سمجھ میں آئے کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے اتنا بہتر کام ہو رہا ہے ہم سب کا یہی پیغام ہے چاہے سید سام ہو چاہے مولانا شکیر ہو مولانا جاہ دی ہو سب کا ایک ہی بیغرم ہے اہل سنیت کا کام مل بل کے کیا جائے اس لیے کہ بہت بڑھ گئے خانوں میں اور اسی خانوں میں بڑھنے کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ایک رہے اور اسی خدری کے لیچے اشرفی بھی ہو رز بھی ہو فرقاتی بھی ہو دی بھی ہو مزامی بھی ہو فرید بھی ہو اور یہ خوابہ سناتا جائے خوف نہ رکھ رسال صلاح تو تو ہے اپنے مصطفیٰ خوف نہ رکھ رسال صلاح تو تو ہے اپنے مصطفیٰ جو مسئلت ہمیں عطا کیا مضبوطی سے تھامے رہیے انشاء اللہ تبار کو ڈالا یہاں بھی کامیابی ملے گی وہاں بھی کامیابی ملے گی اس لیے کہ اتحاد زندگی ہے اختلاف ماؤں ہے اگر زندہ رہنا ہے تو مطبہ ہو کر کے رہو اگر مرمہ ہے تو منتشی ہو اور حسن رہو عمال کر گیا رحم اور رہ زندگی رحم رحم 배 موسیقی